پاکستان مسلمی قائد اعظم نے ادا کیا حالیہ بہران میں تحریک انصاف کی ساری قیادت جو ہے وہ نہ صرف اس کو سراحتی ہے بلکہ ہم پاکستان مسلمی قائد اعظم کے چودی صاحب کے مدہ ہیں آج چودی پرویز علی صاحب اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ جو مسلمی کے سارے ایم پی اے سائبان ہیں وہ ساتھ شامل تھے ان کے اقابرین جو ہیں وہ شامل تھے اور مونس علی صاحب اور حسین علی صاحب جو ملک سے باہر ہیں ان کی بھی پوری جو حمایت ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ تھی اور اور موسی صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ہمارے یہاں پہ آج میں مان بنے ہیں اور جو مدہ ہمارا تھا وہ یہ تھا کہ جب یہ معاملہ چلا تو دو باتیں ہمارے سامنے پیش نظر تھی ایک بات یہ تھی کہ مسلمی قائد اعظم کے ساتھ اتحاد ہو اور ہم اگلہ الیکشن اکٹھا لڑے یا مسلمی قائد اعظم کو پاکستان تحریک انصاف میں ضم کر لیا جائے ان دونوں کے اوپر بڑی طویل بحثیں ہوئی ہیں بڑی طویل گفتگو ہوئی ہے اور آج میں اس بات کو خوشائن درار دیتا ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں چوری پرویز علی صاحب کو ہمارے باقی سارے دوستوں کو کہ آج پاکستان مسلمی قائد اعظم نے باقاعدہ طور کے اوپر یہ چوری صاحب جو ہیں اس کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں اور اب آج کے بعد انشاءاللہ چوری پرویز علی مونس علی صاحب حسین علی صاحب اور باقی ہمارے جو سارے دوست ایم پی ایس بھائیں کیونکہ فردن فردن نام لینا مشکل ہوگا یہ سارے آج سے پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ 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 اور امران خان کی قیادت میں انشاءاللہ ایک نئے پاکستان کی جد و جہد میں یہ جو نئے ساتھی شامل ہوئے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا یہ سفر بہت اچھا ہوگا اور یہ سارے ہم ایک اس منزل کی طرف بڑھیں گے جس کی قیادت امران خان کے پاس ہے اور ان کی سربراہی میں انشاءاللہ ہم پاکستان میں یہ جو ایک نیا پاکستان کا خواب ہے وہ پورا ہوگا میں یہاں پہ یہ ضرور بتا دوں کہ چودی پرویز علائی صاحب نے اور ان کے دوستوں نے جو طریقہ انصاف کے ساتھ کھڑا رہنے کیلئے قربانیاں دی ہیں وہ بے پناہ آج تقریباً ڈیڑھ ہفتہ ہو گیا ہے محمد خان بھٹی صاحب جو طریقہ جو پرنسپل سیکٹری تھے چوئی صاحب کے ان کا کچھ پتا نہیں ہے جو زیغم گوندل صاحب جو قزن ہے موند صاحب کے ان کا کچھ پتا نہیں ہے اور اس کے بعد آمیر ران جو سیکٹری تھے لاہور آئی کورٹ بار اسوسیشن کے وہ چھ دن ان کو غائب رکھا گیا عرفان اس سے پہلے غائب ہوئے ان کو تین دن غائب رکھا گیا جو ایم پی اے صاحبان آپ کے پیچھے کھڑے ہیں ہر ایک ایم پی اے کے اوپر بدترین دباؤ ڈالا گیا لیکن یہ سارے ایم پی اے صاحبان ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح پرویز علائی کے ساتھ کھڑے رہے اور پرویز علائی صاحب ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے یہ وہ کریڈٹ ہے جو چودری پرویز علائی صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا ہے اور اس مشکل صورتحال میں جس طرح سے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے انشاءاللہ ہم نے بھی اسی طرح سے ہی جو ہے وہ ان کا ساتھ دینا ہے آج پہلا قدم لے لیا گیا ہے جو چودری پرویز علائی صاحب اور سارے ایم پی اے جو ہیں وہ آج سے پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ بند گئے ہیں چود صاحب بڑی مبارک مہربان نماز سفر شروع ہویا ہے یہ دے اپر جس طرح جس طرح جانا ہے جس طرح لگے جانا ہے جس طرح اور اس کے ساتھ جو چودری پرویز علائی صاحب کو ہم نے جو تریکہ انصاف کا صدر بنانا ہے اس کا بھی جو ہے آج سے لیڈرشپ نے اس کی منظوری دی ہے اور اس کو جو ہمارے آئین کے مطابق جو ہے وہ اس پہ آگے چلیں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی عمل درامت جو ہے وہ بسم اللہ رحمان الرحیم میں عمران خان صاحب کا اور ان کی ساری لیڈرشپ دل سے اترام بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہر مشکل وقت میں ہر مشکل وقت نے ہم ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں عمران خان صاحب کا اور جماعت کا اور پارٹری کا ساتھ دے کے باوجود اس کے کہ ہمارے ایک ایک ایمپیز اور اخواتین پر مختلف تھانوں میں پچے بھی ہوئے ہیں لیکن ڈٹ کر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے چل کے جو کارکردگی حوالے سے ہم نے ڈلیور کر کے دکھایا ہے بے شک 2002 سے لے کے نائن تک مجھے چیف منسٹرشپ ملی بہترین کام ہوئے جس میں ورن ون ٹو ٹو جیسے ادارے بنے اور جو چھے ماہ اب ملے ہیں ملے تھے چیف منسٹر کے طور پر بعد میں ہم نے خود عمران خان صاحب کی کہنے کی اوپر جا کے اسمبلی بھی ڈیزولو کر دی اور وہ کام ایسے تھے جو چھے ماہ میں قطب نبوت کے حوالے سے دین کے حوالے سے اور ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جس کو شباہ شریف نے اب بانگ کر دیا ہے اور ہسپیٹلز کے حوالے سے وہ آج تک نہیں ہوئے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو اسی طرح یہ خدمت جاری رہے گی اور عمران خان صاحب کا ساتھ ہمیشہ ساتھ ہوگا ہمارا اور ہمارے لوگوں کا ہمارے ساتھیوں کا ہم ہر وہ کام کریں گے جس پہ تاکستان کا ملک کا پنجاب کا فائدہ ہوگا اور اپنے ساتھیوں کو مضبوط کریں گے اور کوئی ایسی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے کہ خدا نقصان حاستہ ہماری جماعت کو پی ٹی آئی کو کوئی نقصان پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ اتنی سپیڈ سے کام آئے تک نہیں ہوئے اور جتنے ہمارے داتا صاحب کا جو کام تھا وہ بھی ہم نے کیا اور شباہ شریف نے آگے بند کر دیا اسی طرح ہسپیٹل کا ہسپیٹل کا جو کام تھا وہ بھی انہوں نے روک دیا اور بند کر دیا اور ہر وہ جو سڑک ترقی کی سڑک تھی اور جو دھیاتوں کو ملاتی تھی اس کو بھی بند کر دیا کوئی کام انہوں نے شباہ شریف نے ساری زندگی ایسا نہیں کیا جسے عام آدمی غریبوں کی بہتری اور بغائی ہو چونہی صاحب یہ زیادہ بی بریک پر آپ کی پولیسی پر نہیں آئی ہے تو اب اگر آپ پولیسی کریں گے تو یہاں تو ڈسیپنی ریاکشن بہت نہیں میری بات سونے ہم ایسا موقع ہی نہیں آنے دیں گے کوئی اس طرح کی بات انشاء بات یہ بتائیے مرکزی صدر بنانے کی سفارش جو ہے اس نے لیڈرشپ نے کی ہے اس کا دار ہے وہ پروسس انشاء لاؤ خانہ صاحب نے کہا دیا کہ بنانے آپ مرکزی صدر بنا جارہا آپ پاکستان میں کام کرنا پسند کریں گے یا بنجاب پھر رہے خرون بیا جو پارٹی کی خواہش ہوگی جو عمران خان صاحب ہمارے لیڈر کی خواہش ہوگی انشاء اللہ خواہش مرکز 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 خواہش کو ہم ٹھیک